گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے تحریک انصاف کی بانی رکن کپتان پر برس پڑی فوزیہ قصوری نے عمران خان کی کپتانی پر سوال یا نشان اٹھا دیے حال ہی میں سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کی بانی رکن فوزیہ قصوری کا ایک انٹرویو ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں فوزیہ قصوری نے ٹوڈنٹو کی تقریب میں عمران خان کی شمولیت کے حوالے سے بات کی فوزیہ قصوری کا کہنا تھا کہ ٹوڈنٹو میں ہونے والی ایک تقریب میں عمران خان اور میں موجود تھے اس تقریب میں خان صاحب نے خود کہا تھا کہ تین لاکھ ڈالرز جمع ہوئے لیکن اس کے بعد سال بھر تک پتا نہیں چلا کہ وہ تین لاکھ ڈالرز کہاں چلے گئے ٹوڈنٹو میں ایک ایونٹ کے اوپر تھے جہاں پر میں موجود تھی خان صاحب موجود تھے اور اس ایونٹ کے اوپر انہوں نے کچھ کہا کہ شاید تین لاکھ ڈالر جمع ہوئے ہم ایمیلز پر پوچھتے رہے کہ وہ ڈالر پہنچے یا نہیں لیکن کوئی بھی جواب نہ آیا فوزیہ قصوری نے فورن فنننگ پر پی ٹی آئی کے موقف پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کچھ اکاؤنٹس عمران خان کے نام پر کھلے ہیں ان کے نام سے پیسے ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کو نہیں پتا پہلی بات کہ خان صاحب بہت غلط بیانی کرتے ہیں پی ٹی آئی کی بانی رکن کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اس بیان کو لوگ جھوٹا بھی کہیں لیکن میں خان صاحب کے ساتھ کئی عرصے کام کر چکی ہوں لہٰذا ان کی بہت عزت کرتی ہوں مگر عمران خان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کیونکہ ایک حد تک جھوٹ چلتا ہے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سب واضح ہو جاتا ہے مگر ان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے ایک حد تک جھوٹ چلتا ہے بعد میں تو اللہ کا پرامس ہے کہ وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے انسان